اسلام علیکم پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان ناظرین پاکستان کے اندر پاکستان کی ہی کلچر کو اور وہ لوگ جو پاکستان کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں ان لوگوں کو بڑی معاونت کی ضرورت تھی پچھلے پشتر برسوں میں پاکستان کی ثقافت کو بالخصوص سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے والے ہمارے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے اپنے اسکلز اور اپنے ہنر کی بدولت سندھ کی ثقافت کو پوری دنیا میں روشن کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں وہ مقام وہ پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا تھا اس کی بے شک بے شمار وجوہات رہی ہو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کے ادوار میں اس پورے دور میں ان کے لیے ایک بڑی آسانی پیدا ہو گئی اور آج ہم انہی کی آواز میں اس پروگرام آواز میں جو ان کا ایک بڑا مسئلہ حل ہوا وہیں سے اپنے پروگرام کی ابتدا کریں گے کیونکہ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی پروفیشنل مصروفیات کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت کے جذبے کو اتنے عروج پر لے جاتی ہیں کہ پھر وہ اپنے کاموں کو بھی بالا اطاق رکھ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک شخصیت ہمیں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کے چہرے میں دکھائی دیتی تھی اور اب ان کے پرزن اور اس وقت جو نگرہ وزیر ہیں کلچر کے سپورٹس کے یوت افئیر کے ہریٹیج آرکیف کے جناب ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں جناب ڈاکٹر جنید علی شاہ آج ہمارے مہمانے اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف ترین سکیجول میں سے ہمیں وقت دیا اور بہت ساری چیزیں جو خبروں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی اور میڈیا بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک نگرہ وزیر جس کو پتا ہوتا ہے کہ چند مہینوں کا میں تو وزیر ہوں یا ہم لفظ مہمان کا بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن اتنی ایکٹیوٹیز اتنی چیزیں اتنی ماشاءاللہ سے کامیاب اچیومنٹس تو یہ ڈاکٹر صاحب اچانک سے یہ آمد ہو گئی کوئی پلان تھا پہلے سے یا پہلے سے بہت آپ نے سوچا باتا کہ موقع ملا تو یہ یہ مسائل تو حل کر رہی جاؤں گا نہیں دیکھیں چونکہ میری پہلی باری نہیں ہے نگرہ میں it's my third time میں تیسری دفعہ نگرہ میں وزیر بنو تو ایک تو تھوڑی بہت سمجھ تھی کہ کس طرح سے چلتا ہے بیوروکریسی سے کیسے کام کرایا جاتا ہے اور کیا ہماری جیوریسٹکشنز ہیں کیا ہمارے اوپر ریڈ ٹیپ ہوتا ہے نگرہ کے سیٹ اپ پہلے تو یہی سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ نگرہ کو اسی نظر سے دیکھا ہے کیونکہ ٹائم کی اتنی شورٹیج ہوتی ہے کہ ہم منتلی پلان بناتے ہیں کیونکہ اس ٹینیور کی لیندھ کا اتنا انلازہ نہیں ہوتا بیسے تو نائنٹی ڈیز ہونی چاہیے لیکن اکثر اور بیشتر حالات اور واقعات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ویدن نائنٹی ڈیز الیکشن نہیں ہو پاتے تو میں پہلے دن سے ہی نگرہ کے سیٹ اپ میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے منتلی پلان بنایا ہے اس کو کوشش کرتا ہوں مہینے کے انڈ میں وہ اگزیکیوٹ ہو اور پھر اگلے مہینے کا پلان بنے پھر اگلے مہینے کا پلان بنے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی مومنٹم ایسا سیٹ ہو کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کو سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو کم سے کم وہ مومنٹم ہم کریئٹ کر جائیں کہ اس مومنٹم کے ہی ساتھ اگلے ایک دو سال جو ہیں اس کا افیکٹ آنے والے حکمرانوں پہ رہے اور کوئی اچھے کام وہ بھی کرتے رہے پائپ لائن میں ہم کوئی اچھی چیزیں ان کے لیے چھوڑ کے جائیں صحیح ہے لیکن ماشاء اللہ آپ نے مہکمے تو خیر ایک سے زائد ہیں اگر میں فردن فردن ذکر کر رہوں تو ہر مہکمے میں ہی آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑیں بکایا تھا یہی سے شروع کر لیتے ہیں کلچر کے مہکمے سے کہ ثقافت کو اجاگر کیا ایکٹیوٹیز ہوئیں ایونٹس ہوئیں پھر آپ کے اس پورے ٹینیور میں سن کلچرل ڈے ابھی آ گیا جو پورا ڈے نہیں پورا ویک کے طور پر منایا گیا اور نہ صرف کراچی پورے سن میں اس کو بڑا اوبزرف کیا گیا تو ڈاکٹ سب یہ اکیلے تو نہیں کیا ہوگا آپ نے یقینی طور پر کیسے ممکن بنایا کلچر کی پوری اگر کلچر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو یہ بلکل ایک فیملی کی طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے جتنے بھی اس کے امپلوئیز ہیں وہ پرانے سیزنڈ امپلوئیز ہیں اس لیے ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے ان کو سبجٹ کی نالج بھی ہے ہم نے بہت ساری کانفرنسز کرائیں اور ان کانفرنسز کرانے کا مقصد یہ تھا ایکشلی ٹوٹل اماؤنٹ آف کانفرنسز بہت سیون میجر کانفرنسز سندھ میں ہم نے کرائیں اور جان بوچ کے ہم نے ان ہیریٹیج سائٹس پہ یہ کانفرنسز رکھی جو نگلیکٹڈ ہیں جو اتنی دور کسی ریموٹ ایریے میں وہاں تک پبلک نہیں جاتی تھی تاکہ ان کی آگاہی بڑھے جو کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں رسٹور کر کے دی ہیں پبلک کے لیے تاکہ وہ وہاں آئیں ان کو انجوائے کریں اور اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو وہاں سے سیکھیں لیکن کیونکہ وہ اتنی ایسے ایریز میں تھی جہاں پبلک عموماً نہیں جاتی ہے بہت سے ایسے ایریز میں تھی جس کا لوگوں نے سنا نہیں جیسے خدا بعد میں نے توڑے دن پہلے ایک وہاں پہ کانفرنس کرائی تو ان جگہوں کو ہائلائٹ کرانے کی ضرورت ہے دوسرا اور بھی آپ نے چیزیں دیکھیں جو دپارٹمنٹ میں ہوئی جیسے بھی آپ نے کلچرل ویک کا ذکر کیا اسی طرح سے لوگ ورثہ کا ملا ہوا بھٹشاہ پہ ملا ہوا بھٹشاہ پہ جب ملا ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ وہاں جو لوکل آرٹسینز تھے انہوں نے کمپلین ہم سے کی کہ جب فلڈز آ جاتے ہیں سندھ میں یا کوویڈ جیسے آ گیا تھا دو سال کیلئے تو ان کے لوکل پرودکس نہیں بک رہے تھے تو وہی سے آئیڈیا آیا کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آرٹسینز یہ جو ہیں جن کا گھر چلتا ہے ان پرودکس کو بیچ کے ان کے لئے ہم کوئی پرمننٹ ایسا فیچر بنائیں تو اسی لئے پھر آپ نے دیکھا کہ کلچرل مارٹ نام کی ایک چیز بنی اسی شہر میں کلفٹن میں کلچرل مارٹ یہ تھوڑا سا ناظرین کے لئے بھی نئی چیز ہے کیا ہے یہ کلچرل مارٹ اور اس میں کیا یہ ایسا مارٹ ہے کہ کلچر کی پروڈٹس سیل ہوتی ہیں یا کچھ اور چیز ہے کلچرل مارٹ میں بیسکلی سندھ کی جو ہماری پروڈکس ہیں جیسے ٹوپی ہے اجرہ کے جو سندھ سے رلی ہے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں حالہ کی پوٹری ہے تو یہ چیزیں یہ لوگ بنا تو لیتے تھے لیکن پھر یہ فیسٹیولز کا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی فیسٹیول آئے تو وہاں پہ اپنا سٹال لگائیں اور چیز کو بیچیں لیکن اگر فلڈ آجائے یا کرونا آجائے یا کوئی اور بابا آجائے زلزلہ آجائے تو پھر ان کے پاس پلیٹفورم نہیں تھا کبھی بھی اپنی پروڈکس کو بیچنے کے لیے اس لیے کلچرل مارٹ بنایا گیا صحیح ہے اور اس سے اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ایک کمپلین والا موڈ تھا کہ جو آرٹس تھے یا جو ہنرمند لوگ تھے ان کو ایک بڑا منظم پلیٹفورم مل گیا ہے ہاں اور پلیٹفورم بھی ملا ان کو اور ایک پرمننٹ پلیٹفورم ان کو مل گیا ہے جو کہ ہفتے میں چھے دن اوپن ہوتا ہے ابھی آپ کو وہاں کا راؤن بھی کرائیں گے انشاءاللہ اور فری آف کاسٹ ہے آرٹسین سے ہم کوئی فیس نہیں چارج کرتے آرٹسین کی اگر سو روپے کی چیز ہے تو سو کی بیچے گا اور سو روپے اس کی پاکٹ میں جائیں گے کلچر ڈپارٹمنٹ کو آرٹسین سے کچھ نہیں چاہیے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کلیفٹن جیسے کراچی کے ایفلونٹ ایریا میں ہم نے جان کے بنایا تاکہ کیونکہ یہاں پہ ایمبیسیز بھی ہیں فورنگ وزیٹرز بھی جو آتے وہ زیادہ تر کلیفٹن اور ڈیفینس کے ایریا میں گھومتے ہیں تو آرٹسین کی چیز بھی کہ اچھی جگہ پہ بھی ایمیج بیلنگ بھی کر رہے ہیں آپ پاکستان کی اور سندھ کی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ ہماری پرادکٹس جب تک بیرون ملک نہیں جائیں گی جب تک انٹرنیشنل ہی کیسے پتا چلے گا کہ کراچی کا پاکستان کا کلچر کیا ہے سندھ کا کلچر کیا ہے ہماری ہیریٹیج کیا ہے ہمارے خوبصورت کلز کیا ہے ہمیں تو میسیج بیسیکلی گورنمنٹ کو اگر انٹرنیشنل ہی دینا ہے اپنی خوبصورتی کا میسیج امن و امان کا میسیج تو وہ دو یہ واحد دپارٹمنٹ ہیں جو میرے پاس ہیں سپورٹس این کلچر میں سمجھتا ہوں ہم انٹرنیشنل لنکس بنتے ہیں لیکن ہم ان دو دپارٹمنٹ کو عام دنوں میں اتنی اہمیت نہیں دیتے میں سمجھتا ہوں ہم سٹنگ ایک 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 ایسی چیز نہیں ہے پہلے نہیں تھا پہلے نہیں تھا لیکن یہ جو آرکائیوز کا ہمارا دپارٹمنٹ ہے بڑا اہم دپارٹمنٹ ہے اس میں دو سو سے دھائی سو سال کے جو پرانے کمیشنر ریکارڈز ہیں کلیکٹر ریکارڈز ہیں جو ایریے کے گورنرز تھے ان کے ریکارڈز ہیں پھر اخبارات ہیں میگزینز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آرکائیوز دپارٹمنٹ میں پریزرگ ہوتی ہیں اور پھر وہ میوزیمز کی نظر بنتی ہیں اور ان کو ڈسپلی کیا جاتا ہے دوسرا آرکائیوز دپارٹمنٹ وہاں ضرور کام آتا ہے جہاں کوئی اگر پی ایج ڈی کی ڈگری کر رہا ہو یونیورسٹی کی کوئی تیسس لکھ رہا ہو اپنی تو وہ پھر اس کو ہسٹوریکل چیزوں کو ڈونڈنے میں آسانی ہوتی ہے ہم نے جگہ بنائی ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن سب کے لئے خوشکبری بہت اچھی ہے کہ انہی چار پانچ مہینوں میں ہم نے آرکائیوز دپارٹمنٹ کو بھی پوٹل کی صورت میں ہم لے آئے ہیں تو وہ سارا جو ہمارا چیز دھائی سو سال کا ریکارڈ جی ہاں دھائی سو سال کا ریکارڈ اور یہ پہلے آپ کو فیزیکلی آرکائیوز کی بیلڈنگ میں آنا تھا اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنے جیب سے اپنا فون نکالیں گوگل میں ڈالیں www.sindharchives.com.pk اور جتنی ہمارے پاس بکس کی پبلکیشن ہیں جتنے میپس ہیں کمیشنر ریکارڈ ہیں کلیکٹر ریکارڈ ہیں پچھلے دو سے دھائی سو سال کے وہ آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ ملیں گے آپ اس وقت چاہیں تو لنڈن میں بیٹھ کے سندھ کے آرکائیوز کے اوپر 30 سلکس ہیں is it free or some subscription it's completely free of cost کیونکہ یہ public property ہے یہ ہماری own property نہیں ہے this is public property اور یہ ہمارے ملک کی ہمارے صوبے کی history ہے it should be available to everybody who wants to access it اور اس کو accessible منانے کا ایک ہی طریقہ ہے web portal صحیح ہے اچھا رکھ سب آپ کی ماشاءاللہ ایک sports کی بھی ministry ہے جو ایک مہکمہ ہے اور آپ خود ایک sports lover بھی ہیں کیونکہ ہم آپ کو اس seat سے پہلے مختلف sports event میں بہت آگے آگے دیکھتے رہیں میڈیا پہ اور مختلف programs میں مقابلوں میں championship میں تو sports میں آپ نے کیا کیا دیکھیں sports تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک فیملی کا ورسہ ہی سمجھ لیں sports ہے sports and medicine لیکن sports میں جو میں نے observe کیا ہے پچھلے دس سالوں میں وہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر دیکھیں تو سندھ government میں infrastructure بہت اچھا بنایا ہے sports کا تو ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے grounds بہت اچھے بنیں austro toughs اس وقت آپ کو سندھ میں ہر قسم کی austro tough Holland کی turf بھی ملے گی Belgium کی بھی ملے گی Australia کی turf بھی ملے گی تو conditions are very favorable for the athletes لیکن ایک مسئلہ تھا ان grounds کی handing over کا جب وہ appropriate اور صحیح آدمی کو ملتا نہیں چلانے کو ground کسی اچھی association کو یا organization کو تو وہ اس ground کو سمال نہیں پاتے ہیں تو پھر وہ deterioration کی طرف جائے جیسے آپ wider sin میں دیکھیں گے بہت سارے grounds ہیں جو کروڑوں روپے کی لاغت سے بنے لیکن پھر وہ کسی ایسے آدمی کو hand over ہو گئے جس کے پاس وہ سکت نہیں تھی اس ground کو سمال نہیں کی تو ہم نے ایک committee تشکیل دی تھی آج سے دو تین مہینے پہلے اس نے کافی کام بھی کیا and they're revisiting all those grounds کے وہ کن لوگوں کو دیئے تھے اور انہوں نے کس طرح سے چلائے over the 5 to 10 years پھر ایک personal question ڈراغ صاحب کہ آپ کو کونسی چیزیں جو drive کرتی ہے آپ کو motivate کرتی ہے کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے آپ کے اپنے بھی family business اور چیزیں چل رہی ہوں گی لیکن اتنا time اور اتنی جلدی جلدی چیزیں کیا آپ اس کا راز کیا ہے آج وہ بتا دیا اس کا راز میری اپنی غلطی ہیں جو میرے میری اپنے experiences ہیں جو میری زندگی گزری ایسپورٹس کے میدانوں میں hospitalوں کے اندر as a professional یا businesses کے اندر یا جو جب میں باہر رہتا تھا وہاں میں نے قلت دیکھی کہ ہمارا culture ہمارا heritage کسی کو یہ تک نہیں پتا کسی پاکستان بہت سارے ملکوں میں آپ جائیں بولے پاکستان کہاں آپ کو جواب نہیں ملے گا آپ بولے سندھ ایک بڑا خوبصورت وہ کہتے ہیں سندھ کیا چیز ہے آپ کو کراچی بڑا vibrant city ملٹی ایتھنک ملٹی کراچی یہ کدھر ہے تو جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی اپنی پوری لائف میں foreign travel کے بعد اور foreign experiences کے بعد یا جب cricket کا میں نے اپنا خود سفر کیا تو اس میں جو میں نے مشکلات دیکھی تو اللہ نے آج اگر کسی پوری پوری بٹھایا ہے کہ وہاں پہ کوئی solution میں نکال سکتا ہوں اپنے problems کا سمجھیں میری problems آج کے youth کی وہ problems ہیں جو میری جب میں youth میں تھا 20 25 30 سال پہلے تو the problems still exist تو جب اللہ نے موقع دی دی ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا issues ہیں اور آپ کے پاس پاور بھی ہے کہ آپ ان issues کو صحیح کر سکتے ہیں کسی حد تک تو پھر دیس is the only driving factor I guess تو روک صاحب ہم جو mart ہے cultural mart بڑا سنکے excitement create کرتا ہے وہ دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے بلکل ناظرین ایک وقفے کی جانب جائیں گے بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو روک صاحب کے ساتھ مزید باتیں بھی جو روک صاحب سے ہم نے کرنی صاحب کیا پہلے سے بلڈنگ وغیرہ موجود تھی جس اندر سیٹنگ ویٹنگ کر دی ہے کیا ماملہ کیا نہیں اس کا فاؤنڈیشن سٹون بھی میں نے رکھا تھا اور اس کی کمپلیشن اور اناگوریشن بھی میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہے آپ کہیں فاؤنڈیشن مطلب آپ نے بنیاد سے شروع کی کلچر مارٹ دے دیا اور دکھا دیا کہ اس طریقے کا ہونا چاہیے بلکل اور آپ کے سامنے ابھی آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں دکھاتے ہیں اس کا فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے آرٹسین سے آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوں گے اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ آلی شاہ نے ایک بیلڈنگ منی ہے جس کو ہم نے ریسرچ لیپ کا نام دیا جو ہماری آرکیولوجیکل سائٹ سے ریلکس نکلتی ہیں وہ پہلے فرانس اور اٹلی جاتی تھی دیٹ ہونے کے لیے اور زیادہ سیکھنے کے لیے اس پر ریسرچ ہوتی تھی پھر وہ واپس آکے ہمارے میوزیمز میں تھی لیکن اب ہم نے پاکستان کا پہلا ریسرچ لیب کراچی میں بنا دیا ہبروٹ پہ اس کی اوپننگ انشاءاللہ ٹوئنٹی نائن کو آپ کو دعوت دیں گے آئیں ناظرین آپ کو وزیٹ کراتے ہیں کلچر مارٹ سندھ کے کلچر کو نہ پرموٹ کرنے کے لیے بلکہ وہ آرٹس وہ تمام تر لوگ جو اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا زبدہ ذریعہ معاشر کا اعتمام ہے آئیں سندھ ہم اس کوریڈور میں داخل ہو گئے جو کلچر مارٹ کا ہے بڑے خوبصورت انداز کے اندر پوری بلکہ مارٹ تیار کیا گیا تو ماشاءاللہ یہ اندر آکے لگ رہے ہے بڑے فینسی سٹائل میں چیزوں کو کیا گیا تو ایک ایک سٹال کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے بھی بات کریں اور یہ سارا سندھ کا ہمارا کلچر ہے ماشاءاللہ بلکل ایسا ہی اور یہ روٹیٹ ہوتا رہے گا ہر افتے آپ کو ہم اس کی ڈائری بنا رہے جس پہ مینٹیننس ہوئی گی کہ کس کا سٹال لگ گیا اور کس کی باری تاکہ کسی کی دلازاری بھی نہیں ہو سب کو ایک چانس ملے اور سندھ کے ہر دیویجن کو ایک چانس ملے کیونکہ سندھ اگر اپنے ٹرائیول کیا ہوئے تو جیسے جیسے آپ ڈسٹرٹ کے بارڈر کرتے جاتے ہیں وہاں کے آرٹس ہین اور ان کا کام بھی چینج ہوتا رہتا ہے تو ہمارا کام پورے سندھ کو پروموٹ کرنا ہے انشاءاللہ اس کلچرل مارٹ کے ثروح ہم کریں گے صحیح ہے میں چاہتا ہوں ہم ساتھ ساتھ ہم تھوڑا موڈل اسٹرائل میں بناتے شوز بناتے ہم اس پہ بھی کانویس کے شوز ہوتے ان پہ بھی کام کرتے ہیں ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں اجرک کی جولری بناتے جو ہمارا کلچر اس کو بھی ہم آگے چلا رہے ہیں چیزوں میں بھی درکس موڈرنیزیشن آئی اب صرف پاکستان ان کے پاس بھی یہ چیز خریدنے کا ان کو بھی موقع ملے آپ نے کافی ممالک وزٹ آپ کرتے ہی رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں بڑی ڈیمانڈ یا اس کو پسند کیا جاتے بہت فالوئنگ ہے میرے تو خیر سکول اور کالج کے دن انگلینڈ میں اور دوسرے یورپین ممالک میں گزرے اور ہم جب یہاں سے جاتے تھے اور جب واپس جاتے تھے تو اسی طرح کی چیزیں اپنے دوستوں کے لیے یہاں سے گفت بھی لے جاتے تھے لیکن اب چونکہ ایک پرمننٹ سٹرکچر یہاں بن گیا ہے تو ایکس ایکسیسیبل بڑا دے رہی ہے یہ ہماری اجرک اور سندھ بڑی مشہور ہے اس کے بارے میں آرٹیسین آپ کو خود بھی بتائیں گے یہ بھی بڑا نایاب سا پروڈکٹ ہے جو سندھ کا ہے اس کے جو بلوک پرنٹ کا جو وڈ ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی بنتا ہے اور پھر یہ بلوک پرنٹ بھی کپڑے کے اوپر ہاتھ سے ہی ہوتا ہے بتائیں جناب ہم سمجھنے نارمل اجرک بس سووینئر کے طور پر دی جاتی لیکن بہت ساری ڈیزائننگ کی چیزیں دکھائی دے لیں اجرک میں پہلے اجرک خالی لال کلر کی ہوتی تھی تو دوہزار ساتھ سے ہم نے تھوڑی جدت کی تو جو ہماری قدرتی جو جڑی بوٹیا ہیں کیسو پل انار کچھل کا پان کا کتھا کچھی سوپاری چائے کی پتی اس سب چیزوں سے ہم اجرک کے ٹو پی سوٹ بناتے لیڈی سوٹ اس میں شیٹ اور دوپٹا اور یہ سب نیچرل ہے کوئی کیمیکل یوزیج نہیں ہے اور ہینڈ میڈ ہے بلاک پرنٹ میں ان کی چیزیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کدیم سی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد آرہی ہیں اور کوٹ ڈی جی میں کچھ کینن والی ہم نے خبریں سنی تھی تھی کوٹ ڈی جی کی ایکسکویشن ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی فائیو ایس بی کے آفیس کے باہر تو اس طرح سے ٹوٹل ٹوینٹی ٹو کینن تھی جو ڈسپلی ہو گئی تھی لیکن آپ سمجھیں اہمیت کو ہیریٹیج سائٹ ایک اگر آپ کی ہے تو پروٹیکٹ سائٹ ہے اور اس کی سینکٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی ایک ہی طریقہ کہ وہاں چیزیں ہیں وہ وہیں پہ رہیں اور ادھر ہی ڈسپلی ہوں اور ڈسپلی کی جائیں جب آپ وہاں کی جان ہی نکال لیں گے جو کوٹ ڈی جی کی جو فورٹ ہے اس کی جان اس کی 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 جب آپ وہ ہی نکال کے اور اپنی شان چوکت بڑھانے کے لیے رکھ دیں گے تو پہنچ گئی گئی ہم انشاءاللہ وہاں پہ اس کی انویلنگ بھی کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم کچھ مجسمیں بھی بنا رہے ہیں جیسے اس زمانے کے جو فگرز تھی ان کے یونی فارمز بنائے جا رہے ہیں تاکہ جب سکول کے بچے وہاں پہ وزیٹ کریں تو ان کو نظر آئے کہ کوڈ ڈی جی کیا چیز تھی اس کی کیا گرینڈ جور تھی اور وہ کیوں منا تھا ہمارا پاکستان کا نیشنل ٹوریزم ہے وہ بھی ابرے گا اور انٹرنیشنل بھی اگر اس کو قدر مل گئی تو وہ ٹوریزم کو کہتے ہیں کہ جی اکانومی میں سب سے بڑی سپورٹ کرتا ہے تھائیلینڈ کی تو پوری اکانومی اسی کے اوپر ہے تو پاکستان میں بھی سر ایسے ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس ہیریٹیج سائٹس جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ 273 ہیریٹیج سائٹس ہیں تو ہم نے کبھی use نہیں کیا اپنے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے میں اور ہمارے پاس تو وہ رچ کلچر اور ہیریٹیج سندھ کے اندر جو ہم انٹرنیشنل ٹوریزم آرام سے بڑھا سکتے ہیں پھر ہمارے پاس کریکیولم کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا تو وہ بھی ہم نے ایجوکیشن دیپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ڈلوائیا ہے کہ ایک تو ہمارے سٹوڈنس جو وہاں پہ وزٹ کریں پہلے ان سے چارج لیا جاتا تھا وہ سٹوڈنس کے لیے کوئی چارج نہیں ہوگا تو وہاں سکول کے بچوں کے بھی جانا بڑھ گیا ہے اور دوسرا ہم نے کریکیولم کا حصہ بنائی ہے کہ جو ایریے کا سکول ہوگا اگر تھٹا کے کوئی سکول ہیں تو وہ مکلی ضرور وزٹ کریں ہیدراباد کے جو سکول ہیں وہ مکی آؤ ضرور وزٹ کریں کراچی کے سکول ہیں وہ چوکنڈی ضرور وزٹ کریں تو اب چونکہ کریکیولم کا حصہ ہے تو اب ان کو کریکیولم وہاں پہ منڈیٹری ہو جائے گا یہی بچے پھر بڑے ہوں گے ایک دن ہماری طرح کوئی سیٹیں سمال لیں گے اور کسی پوسٹ پہ جا کے بیٹھیں گے تو اپنی چیز کے بارے میں ان کو نالج تو ہم ہارٹ پارج پلاسٹک وغیرہ لیتے ہیں تو اگر اس میں روٹی رکھیں گے تو روٹی گیلی ہو جاتی ہے اس کی خصوص یہ ہے کہ اس میں روٹی کبھی گیلی نہیں ہوگی یہ چیز سب سے گرم بھی رہے گی اور گیلی بھی نہیں ہوگی خواتین سے مطالق آئیٹم زیادہ ہمیں آپ پر دکھائی دے رہے اور یہ خصے کلاتے ہیں بڑے خوبصورت یہ خصے ہیں اور یہ کشن کلاتے ہیں آپ اس کے سٹائل دیکھیں انٹی کشن ہے اور پیچھے بھی بڑی ڈیکوریشن آئیٹم جیکٹس بھی ہیں خواتین کی باقی بھی چیز ہیں روک صاحب مجھے بس لاسٹ میں بتائیں میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی میں رہنے والے یا سندھ سے لوگ کبھی کراچی پر آرہ رہے ہیں کئی سے بھی آرہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر وزیٹ کر سکتا ہے پیسے سے بنی چیز ہیں تو یہ پیسے نہیں ہے تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ پبلک کو کوئی فائدہ ہے تو پبلک منی جہاں پہ بھی یوز ہو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو آرٹس سینز جو جگہ کو یوز کر رہے ہیں ان کا ضرور بنیفٹ ہو لیکن عام عوام کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے یہ صرف وی آئی پیز کے لیے نہیں بنائی گئی سب کو ویلکم ہے فرنٹ ڈور کھلا وائے مین روڈ سے کھلا وائے یہاں پہ آئیں اور ان آرٹس کی پروموشن بھی کریں ان کی چیز خرید کے اور ان کی سپورٹ بھی کریں بہت شکریہ روک صاحب ریلی آپ کا بہت شکریہ کیونکہ نہ صرف آپ نے باتیں کی بلکہ کو سکون میں آجے گی سر پبلک ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریق سندھ کی منسٹری آف کلچر سپورٹس آرکائیو اور یوت سے متعلق بھی جو ساری چیزیں اتنے کم عرصے ہیں بلکہ ایسی مثال ثابت ہو گئے کہ آنے والے دنوں میں ہم سب میڈیا نے بھی پبلک لے کر سکتی ہیں اور ہمارا معاشرے کا وہ طبقہ جو نظر انداز ہوا تھا اس کو بھی مقام حاصل ہوتا دکھائی دے رہا ہے حاضر ہوتے ایک بریک کے بعد الیکشن کی گہمہ گہمی ہے پورے پاکستان کے اندر ہی تمام امیدوار اپنے ووٹرز کو کنونس کر رہے ہیں اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں الیکشن کا جو محول ہے وہ پورے پاکستان کی نظبت مختلف دکھائی دیتا ہے کیونکہ کراچی میں اس دفعہ کراچی کے ووٹرز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو اتنی زیادہ پریاریٹی نہیں دے رہے ان کا فوکس ان لوگوں کے اوپر ہوتا جا رہا ہے جو آزاد امیدوار ہیں انہیں آزاد امیدواروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کا حلقہ ہے اینے دو سو اکتالیس وہاں سے ایک ایسے آزاد امیدوار جو اپنے پروفیشن میں اور بیوروکریسی میں اور بینگل لائر انہوں نے بڑا نام کم آیا اس شہر کے اندر اور نہ صرف دو دہائیوں کی بلکہ بچپنن سے لے کے آج تک ڈاکٹر شاہب امام نے جو کہ انہیں دو سو اکتالیس کے آزاد امیدوار ہیں بڑی ان کی پرفارمنس رہی ہے لیکن اب جب یہ عملی سیاست میں آ چکے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہے گے اس کیمپین سے آپ کو کیا چیز محسوس ہو رہی ہے کوئی چینج آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے شکایت نہیں کرنی ہے کہ یہ سیاسی لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم خود اتر کر آ گئے ہیں عملی سیاست میں یا کہ جو ہمارے ہلکے کے لوگ ہیں اس شہر کے جو لوگ ہیں اس صوبے کے لوگ ہیں اس ملک کے لوگ ہیں وہ جو ڈپرائیو ہوئے ہیں دھوکہ فریب میں زندگی گزار رہے ہیں اب وہ فریب ختم ہوگا وہ دھوکہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے جائز حقوق ہیں اور جائز حقوق ہیں زندہ رہنے کے جو حقوق ہیں پانی کے مسائل ہیں گیس کے مسائل ہیں بیجلی کے مسائل ہیں سیوریج کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں سہت کے مسائل ہیں ایمپلائیمنٹ کے مسائل ہیں سیفٹی کے مسائل ہیں سکریٹ کرمنل کے اگنس بچنے کی ایشیوز ہیں بچے گھروں کے دربازے پر قتل ہو رہے ہیں چھینہ جبٹی ہو رہی ہے وہ جو سٹریٹ کرمنل کے غریب لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آکے ان سوام چیزوں کو ایک ہولیسٹک اپروش کے ساتھ اس کو ایڈریس کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور 24 آورز اویلیبل ہوں گے آپ کے انتخابی نشان میں دیکھ رہا ہوں پیشے لیپ ٹاپ کا نشان ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اگر معاشی ترقی کی بات ہو آپ ایک اکنومسٹ بھی ہیں تو کیا آئی ٹی کے ذریعے یہ ترقی ممکن ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اور آپ کے اس انتخابی نشان سے یہ چیز کیسے منصوب ہو رہی ہے اس کا جواب جو ہے وہ دیکھیں گے جسٹس ہیلپ لائنگ کے چیئرمن ندیم شیخ صاحب کہ ہم آئی ٹی کا کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں لیپ ٹاپ کا ان سے پوچیں کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کا یہ بہت بڑا سوال ہے عمر خان صاحب دیکھیں اس وقت ہمارے جو قیدی حضرات ہیں ہمارے جو بچی ہیں اب صدر صدر کے علاقے میں جسٹس سکول لانچ کر دیا ہے اب مسلسل جسٹس یونیورسٹری لانچ کر رہے ہیں بچوں کو آئی ٹی ڈیجیٹل اکیڈمی کے طور پر اکیڈمی کام کر رہے ہیں اس سے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے شاہب امام ہمارے پچیس سال کے دوست ہیں ان کے خاندان نے ٹیکنو کریٹ طریقے سے ڈیجیٹل انقلاب کی بات کی ہے اور لیپ ٹاپ کا مقصد یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کا آپ کے ہاتھوں میں نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلا نہیں دینا لیپ ٹاپ دینا ہے اور انشاءاللہ اللہ ٹو فورٹی ون کا جو ہلکا ہے دیکھیں ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں لیکن جو ہماری تحریک شروع ہوئی ہے جس پہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے ملے ہمیں ڈاکٹرز مل رہے ہیں انجینئرز مل رہے ہیں سیگر و بکلا ہمیں جوائن کر رہے ہیں لوگ جوائن کر رہے ہیں لوگ زیادہ جوائن کر رہے ہیں وہ ہماری کامیابی ہے ہمارے الیکشن ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل کراچی کی تحریک ہے کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ہے تو شاہب امام کا جو مشن ہے وہ کراچی کراچی کی آواز سندھ کی آواز پاکستان کی آواز ہمارے پروگرام کا نام بھی آواز ہی ہے ڈاکٹرز مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ وکیل بھی ہیں بڑے ماہر وکیل ہیں اور یہ ندیم شیخ صاحب بھی بڑے معروف وکیل ہیں تو ایسا تو نہیں کہ سارے وکیل آپ ہی کو سپورٹ کر رہا ہے بلکل سارے وکیل سارے ڈاکٹرز سارے ٹیکنوکریٹز سارے جو شہور رکھتا ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے وہ شخص جس کی آواز دبیوی ہے جو وائس لیس لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں بیل کرانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اگر ان کی جو مچل کے جمع کرنے کی کوئی فیس ہوتی ہے وہ ہم ان کی آواز ہیں آواز بنے ہوئے ہیں ہار جیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ان بچوں کو ہنر سکھانا ہے ہم نے مچھلی نہیں دیں گے ہم ان کو کوئی کارڈ راشن کارڈ فلا تین سو بجلی کے بل نہیں دے کہ ماف کرانے کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو وہ سکل سکھائیں گے جو فورٹ انڈرسٹل ریولوشن ہے کہ ان کو ایکیوب کریں گے آئی ٹی کے سکل سے اور جو انٹرنیشنل ایمپلائیمنٹ پول میں جابز پڑی ہوئی ہیں وہ یہ بچے جابز لے کرائیں گے سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر گھر بیٹھ کے بچہ بچیاں کمائیں گے اور اس کے آن پیسو کے آنے کے بعد ان وہ ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی کراچی سے ایک بڑی جماعت ہمیشہ جیتی رہی اور پھر جیتنے کے بعد ہمیشہ وہ کہتی رہی کہ اختیارات نہیں ملتے ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا اگر شاہب امام جیت جائیں گے تو کیا اختیارات آپ کے لیے بھی چیلنج بنیں گے الحمدللہ آج میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کسی قسم کا نہیں ہے مگر الحمدللہ تمام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایم پی ایم این ایز سے الحمدللہ اللہ تعالی نے زیادہ مجھے جو ہے اختیار دیا ہوا ہے اور میں لوگوں کے کام الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہو چونکہ میرے میرے اپنے بیج میٹ جو ہیں ماشاءاللہ سے پانچ تو ابھی پرموٹوں کے فیڈل سیکٹریز ہیں ایڈیشنل ایڈیز ہیں تو پچھلے دس سال آنے والے دس سالوں میں الحمدللہ ہماری سیویل سرویس کی وجہ سے انگریس ہے سسٹم میں اور ہم نے ہمیشہ جائز بات کی ہے اور ہمیشہ حق کی بات کی ہے کبھی کوئی ان لیگل جو ہے نہ ہم نے کسی کے آرڈرز مانے ہیں اور نہ ان لیگل کسی کوئی سے بات کی ہے اور نہ کریں گے یہ پولیٹیشنز کامپرومائزز کرتے ہیں کامپرومائزز کرتے ہیں انیس سو پچھاسی سے آپ ان کا ڈیٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں تھے اور آج وہ کس حال میں کیونکہ آزاد امیدوار اور بھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمہ اپنی جگہ ہے ایک دم آپ کی موو میں اتنی تیزی آگئی پبلک بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے جبکہ آپ آزاد کینڈی ریٹ ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے تو یہ کیسے اٹریکشن ایک دم ڈیویلپ ہو گیا ہے کیا آپ نے بھی کوئی وعدہ تو نہیں ایسا کر لیا ان سے دیکھیں میں نے ان کو کہا ہے کہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے کوئی سوانا خواب نہیں ہے صرف ایک کمیٹمنٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا اور میں ادھر ہوں ہار ہوں یا جیتوں آپ مجھے ووٹ دے نہ دیں میں آپ کے لئے اویلیب لوں ایز ای لائر ایز ای ڈاکٹر ایز ایک سیبل سرونٹ لاس کوئسٹن شوٹلی مجھے بتائے گا دیفینس کلیفٹن کا بڑا کراچی کا نایاب ہلکا تصور کیا جاتے ہیں آپ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہوتی ہے بزنس کمیونٹی ہے انڈسٹریلسٹ ہیں تو وہ شاہب امام کو آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اپنے گھرانہ ہے والد صاحب کا ایک نام ہے آپ کے بھائی بھی ماشاء اللہ اپنی ایک نام اور پہچان رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ترجیح دے رہے ہیں اس معاملے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے روز تالے کھلتے ہو جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کو لگ رہا ہے یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کا دفتر ہے کیا یہ انڈیپینڈنٹ لگ رہا ہے آپ کو کیا میرے پولنٹیکل ورکرز ہیں یہ سب والنٹیرز ہیں اپنی محبت سے آئے ہیں میں اکیلہ نکلا تھا میں اور حسنین یہ پریشان ہوتا تھا کہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے دیکھ لو حسنین تمہارے سامنے ہم ہجرت کولنی گئے تھے ریلی لے کے سات سو لڑکا ہمارے پاس تھا تین سو در موٹر سیکلی تھی اللہ کی نظر ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی نظر ہے میری ماں کی دعا ہے اور بہت سارے بزرگوں کی دعا ہے ان کے ساتھ ہم یہ چل رہے ہیں اللہ کی رضا ہوگی تو یقیناً اللہ تعالی نے اگر کوئی رول رکھا ہے تو دیفنیٹی ملے گا اللہ کے کام اللہ جانتا ہے ہم نے اپنی کوشش کر لی بہت شکریہ ڈاکٹر شاہب امام پاکستان کے معروف لائر بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈی ریٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں جو ہر طبقے ہر فیلڈ میں اپنی ایک بڑی پہچان رکھتے ہیں اپنا ایک بڑا سرور سوخ بھی رکھتے ہیں اور جس ویجن کے ساتھ آئے ہیں ایبسلوٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے انتخابات سے ہوگا اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے جائے سکتے ہیں فیس بک ٹوٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں نیکس پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ